بھائی نظیر مربی صاحب تشریف لائے ہیں جو قادیانی تھے اور توبہ طائب ہو کر ان کے مربی تھے تبلیغ کرتے والے ہیں اور کتنے ملکوں میں ہی انجات وہ لوگوں کو قادیانی بنایا تھا اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہوئے ہیں اب وہ اسلام کے مربی ہیں وہ تشریف لائے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدیف کہتا ہوں حضرات محترم سلسلہ چلتا رہے گا میں پہلے نمبر پر اس کانفرانس کو کامیاب کرنے کے لئے اور اس کو بام عرور تک پہنچانے کے لئے میرے ساتھیوں نے عزیزوں نے جو محنت اور انتھا کوشش کی ہے قاری آمد علی ندیف صاحب سرکودے سے ان کی پوری ٹیم اور قاری محمد رفیق صاحب لاہور سے ان کی پوری ٹیم چھپان ہے ختم نبوت والے اور بہت ساری تنظیمیں جنہوں نے دن رات اے کر کے ہماری اس کانفرانس کو اپنا کانفرانس سمجھا اور انہوں نے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی میں ان سب کو پھر آج تحصیب پیش کرتا ہوں میڈیا کے لوگ انتظامیہ کے لوگ اور یہاں جو ہمارے مہمانان نرامی تشریف لائے ہیں ان سب کو میں خوش آمدیت بھی کہتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تقاریم جو ہیں جو ہمارے مشاہیر تشریف لائے ہیں تقاریم ان کی ہوگی میں نے تو حسب ثابت آپ کے سامنے ان ان قادیانیوں کو جو ابھی تک حضر قادیانی کی نبوت کے ساتھ چھپتے ہیں ان کو دعوت ایمان دینی ہے اور قادیانیوں کے سرفراہ حضر مسرور کو دعوت ایمان دینی ہے میں نے جمعہ کے موقع پر بھی یہ حقیقت بیان کی کہ قادیانی اپنے پورے تجل و فریب سے مسلمانوں کو کمرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اور وہ ایک چھلے کرتے تھے کہ ہم سچے اور صحیح لوگ ہیں آؤ ہمارے ساتھ منادرہ کرو مباسہ کرو مجادلہ کرو الحمدللہ آج یہ قفر اور قادیانیت کے بدلان کی دلیل آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ادھر ہمارے بھائی شمس دین بیٹھے ہیں مرزا مسرور کے وہ رضائی بتیجے وہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ موجود ہے یہ قادیانیت پر لانت بھی کر اور قصر غلازت کے اوپر تھوکر مار کر یہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اب میرا خیال ہے کہ کوئی بات ڈھکی چھوپی نہیں ہے لیکن میں اپنے والد ماجد مولانا منظور آمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی یاد کو تعدہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سن انیسوں میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بادشاہی مسجد میں مرزا قادیانی کو للکارہ تھا مگر وہ جبرت نہ کر سکا انیس سو چھپن میں قادیانیوں نے پھر شور شرابہ کیا کہ ہم سچے لوگے ہمارا مقابلہ کرو تو میرے والد ماجد مولانا منظور آمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے چھے جنوری انیس سو چھپن کو اس زمانے کے قادیانیوں کے سر براہ مرزا قشیر الدین محمود کو یہ دعوت دی تھی اور چیلنگ لکھا تھا کہ اگر تو اپنے باپ مرزا غلام قادیانی کو سچا سمجھتے ہو اور اس کی نقوت کو ٹھیک سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس کا صحیح جانشی اور غلیبہ سمجھتے ہو تو دلائل کی دنیا میں تمہارے روپر حجہ کا قائم ہو چکی لیکن اگر تمہیں پھر بھی کوئی شد کو شبہ ہو تو آؤ اگر اللہ تعالی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں جیسے اللہ رب العزت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ وفد نجران نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے لئے چلے کیا تھا کہ تم حضرت عیشہ علیہ السلام کو تیسرا خدا کہنے سے بات نہیں آتے تم عیشہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے سے بات نہیں آتے تو تمہارے اوپر کی دلیلیں قائم ہو چکی لیکن اگر تم اپنی حقرمی سے بات نہیں آتے تو آؤ ہم ایک مدان میں اکٹھے ہوتے ہیں صرف خودی نہیں اپنے بچوں کو لاتے ہیں اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ جھوٹے کے اوپر لانت کر دے اور اس کا اثر وہ ظاہر ہوگا حضرات مہترہ حضرات مہترہ اے 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 وہ مندر تھا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کا پیغام انہیں نصرانیوں کو دیا اور فرمایا آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹھوں کو اپنے بیٹھوں کو بلاؤ ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں ونساءکم تم اپنی عورتوں کو بلاؤ وانفوسنا ہم خود پیش ہوتے ہیں وانفوسطم تم بھی پیش ہو گئے سمہ نبتہ ہے پھر اللہ کے حضور ہم رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے فنج علانت اللہ علی القاضبی کہ ہم جھوٹوں کو اوپر اللہ کی لانت کرتے ہیں یہ ایک آخری فیصلہ ہے خدا ہی فیصلہ تو مولانا منظور عامل چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے ستیس فروری انیس سو تریسٹھ دریائے چناب کی دونوں پلوں کے درمیان اس وقت قابیانیوں کا لکھا رہا تھا اس وقت کے گواہ ہمارے بھائی حاجی صدابق صاحب اور ہمارے بزر مولانا عبدالغارہ صاحب زندہ موجود ہیں پھر انہیں اس وقت پہ ان کو لکھا رہا تھا قابیانی ان کے مقابلے میں نہیں آئے تھے آج ہمارے بھائی صاحب کے بڑے بھائی ہمارے تایا یہ موجود ہیں ہم ان کی نسل دوسری نسل موجود ہیں یہ میری نسل موجود ہے اور یہاں ہمارے یہ مولانا محمد چنیورٹی کی نواسی کا بیٹا چار نسلیں یہاں پر موجود ہیں ہم قابیانیوں کو لنکارتے ہیں چیلنگ کرتے ہیں کہ اگر قابیانیوں اگر تم اپنے پردابا مرزا خلاق قابیانی کی نبوت کو سچا سمجھتے ہو اور اپنی خلافت کے سلسلے کو سہی سمجھتے ہو تمہارے اوپر دنیا کی تمام عدالتوں نے حجتیں قائم کر دی لیکن اس کے باوجود اگر تم ہٹ دھرم ہو اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہو ہمیں جیسے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی مہدہول آشنی کے سورج مشرق سے قلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اس وقت رات ہے کچھ گھٹوں کے بعد دن آئے گا جیسے ہمیں یہ یقین ہے اس سے بڑھ کر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آمنہ کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے اور آخری رسول ہے آپ کے بعد ہر قسم کی عبوت رسالہ کا درماظر بل ہو چکا ہے اب جو بھی نبوت کا تابہ کرے گا وہ دجال ہوگا کذاب ہوگا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی علب نہیں ہوگا لیکن اگر تمہیں پھر بھی شک ہو تو ہماری چار نسلیں یہاں موجود ہیں اور میری بیوی میری بچی وہ سارے عشد پر دے گا ہم اللہ تعالیٰ سے بات اے اللہ ہم نے حق ان کے سامنے ظاہر کر دیا لیکن قادیانی وہ آگلی شراطوں سے بات نہیں آتے مبالہ تو ہوتا ہے جب وہ بھی میدان میں ہوں ہم تو موجود ہیں میدان میں اور مولانا مرزور رحمت چنیورتی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے ہر قومے پر قادیانیوں کو لنکا رہا ہے ہمارا چیلنج اس وقت بینکے کے چوٹ کھڑا اور ہم کہتے ہیں دنیا کا کوئی خطیاں کوئی مقام کوئی وقت نہ مقدر کر لو انشاء اللہ ہاں آپ نے بیوی بچوں سمیت پوری دھرتی کو لے کر آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ حق و باطل کے درمیان تو ہی فیصلہ کر دے انشاء اللہ ہم کمرانے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اسلام کی مدد کرے گا اسلام کو ضرورتی عطا فرمائے گا فاہر داوانا اللہ حق و بنا اللہ حق و بنا